جی بھلو دیوازی دے ویخدر آر سری بھگوان مہا ویرہ شوامی کی جی 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 اہنسا پرمو دھرمے کی جی 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 پرم پوج آچار گروہ سری ویدیا شاگر جی مہراج کی جی 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 بھاو ہی ہمارے جیون کو چڑھاتے ہیں اور بھاو ہی ہمارے جیون کو گیراتے ہیں ایک بھاو ہے جس سے ہم بھاو پار اترتے ہیں اور ایک بھاو ہے جو ہمیں بھاو شاگر میں ڈبوتا ہے یہ جیون کا ایک بہت بڑا آنفہ ہے اور اسی لئے مکشو مارگ میں سب سے زیادہ مہت بھاو شدھی کو دیا گیا ہے ساسترکاروں نے بھاو شدھی کو انترنگ تبشہ کہیں یہ ہمارے بھیتر کی تبشہ ہے جو ہمارے اصف سلسکاروں کے روپ میں جمع ہوئے کرموں کے نیوارن کا ایک بڑا شادھن ہے ہم کوئی بھی کریا کرے وہ کتنی اچھی کریا ہے اس کا جتنا مہت ہے اس سے زیادہ مہت اس کریا کے ساتھ جڑی ہوئی بھاونا کا ہے بھاو شہد کی گئی تھوڑی سی کریا بھی مہت پھل کو بردان کرتی ہے اور بھاو بھیین بڑی بڑی قریائیں بھی ارتہین ہوتی ہے ہمارے گردیو ہمیشہ کہتے ہیں وقتی مال سے مالدار نہیں بنتا بھاو سے مالدار بنتا ہے کسی کے بعد کوئی مال بھرپور پڑا ہے پورا بھنڈار بھرا ہے بھنڈار بھرا ہے اور بھاو گر جائے تو آدمی سلک پر آ جائے مال تو خوب بھرا لیکن بھاو گر گیا تو وقتی سلک پر آ گیا لیکن مال تھوڑا ہے اور بھاو چڑ گئے تو آدمی سکھر پر چل گاتا ہے یہ روز کا انبھا ہے آپ لوگوں کا آپ لوگ دیکھتے ہیں جو سیر بجار سے جڑے وہ جانتے ہیں کبھی اپر سرکٹ لگتا ہے اور کبھی لور سرکٹ لگتا ہے سنت کہتے ہیں دھروت چھیتر میں کبھی لور سرکٹ مت لگنے دو لوگر سرکٹ کبھی مت لگنے دو ہمیشہ اپر سرکٹ کی طرف رکھو اور اگر آپ اپر سرکٹ کی طرف رہو گے تو ایمان کر کے چلنا جیونو ات کرس میں کوئی تمہیں روک نہیں سکتا آج ہم اس کی ہی چرچہ کرنے جا رہے ہیں کل میں نے سدھی کے وشے میں چرچہ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہمیں چار اسطر کی سدھی رکھنی ہے بھاؤں کی سدھی ویچاروں کی سدھی وانی کی سدھی اور بہوار کی سدھی آج اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے بھاؤں شدھی کے صدر میں آپ سب سے چار باتیں کروں گا پہلا بھاؤں دوسرا پرتی بھاؤں تیسرا اہم بھاؤں چونتھا اہو بھاؤں سب میں بھاؤں ہے سامان روپ سے ہمارے اندر بھاؤں آتے ہیں پہلی بات اپنے بھاؤں کو پڑھنے کی ہے ہر ایوکتی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھاؤں کو پڑھے اپنا اپنی بھاؤں کے اسطر کو پہچانے بھاؤں کا پروہ تو چوبیچ گھنٹے ہیں کبھی آپ بھاؤں شنی ہوتے ہیں کیا کوئی نہ کوئی بھاؤں ہوگا چاہے سب ہوگا چاہے سامان روپ سے آتے ہیں اور کچھ بھاؤں پڑھتی بھاؤں شنی روپ آتے ہیں اب اس کی چرچہ کروں گا اپنے بھاؤں کو پڑھو کی میرے بھاؤں کا اسطر کیا ہے کیا میں اپنے بھاؤں کو سب بھاؤں کی شنی میں رکھ سکتا ہوں یا میرے اندر میں اسب بھاؤں کی بہولتا ہے یا میرا چت اتنا پریسکت سدھ بھاؤں میں اسطر تین بھاؤں ہوتے ہیں سب بھاؤں اسب بھاؤں یا سدھ بھاؤں سدھ بھاؤں کافی اچائی پریسکت سادکوں کے جیون میں ہوتا ہے وہ بھی تراغیوں کی جیون کی بات ہے چلیے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں کوئی پروان نہیں لیکن ہم اپنے بھاؤں سب ہے یا اشو دیکھو تو آپ پاؤں اپنے پرتی تو بڑے اچھے بھاؤں ہے اپنا کبھی برانی سوچتے اپنا کبھی اہیت نہیں سوچتے اپنا کبھی بگاڑ نہیں چاہتے ہم اپنے بارے میں ہر منوش اچھا اچھا سوچتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا آگے بڑھ جائے تو اپنوں کے بارے میں اچھا اچھا سوچنے لگتا حالانکہ آج کبھی اپنوں کے بارے میں اچھا سوچنے والے کم ہو گئے پر اوروں کے وشہ میں میری کیا سوچ ہے جنہیں ہم گیر مانتے ان کے پرتی میری کیا سوچ ہے مجھے یہ دیکھنے کی جروت ہے اپنوں کی بات اپنی اور اپنوں کی بات کیا کروں آج کل لوگوں کا اپنوں کے ساتھ بھی حساب کتاب بہت خراب ہے کوئی کتنا بھی اپنا ہو لیکن وہ اپنا نہیں چاہتا تین مطر تھے تینوں میں پرگاڑ مطر تا تھی بڑی پرگاڑ تا تھی گھنیشت تا تھی تو ان میں سے دو کی آپس میں بنتی نہیں تھی تو تینوں نے تپشہ کی اور ایک دیوتا پرشن ہوا دیوتا نے پوچھا بولا بھائی کیا چاہتے ہو بولو کیا چاہتے ہو ایک نگا کچھ نہیں یہ جو سامنے والا آدمی میرا نمبر ایک کا دسمان اس کو راستے سے الگ کر دو دوسرے سے پوچھا تم کیا چاہتے تو اس نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ میرے نمبر ایک کا دسمان اس کو راستے سے الگ کر دو تیسرے سوارت پرتا کلستا پورتا عیرشہ بدیش بیمنش دیش اور درپکی بھامنائیں اندر ہلور لیتے رہتی ہے اور جس کے انترنگ میں ایسی بھامنائیں ہلور مارے گی وہ کبھی سکھی نہیں ہو شکتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھاؤں کو دیکھیں کہ میرے بھاؤں کا استر کیا ہے میں کہاں ہوں یہ مجھے دیکھنا ہے اگر میرے بھاؤں کا استر صحیح ہے تو زیادہ کچھ کہنے اور کرنے کی جروت نہیں اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو بہت سنبھلنے کی آو شکتا ہے کیونکہ یدی بھاؤں گر گئے تو پھر اٹھنا بہت مشکل ہے ایک بار بھاؤں گر جائے تو اٹھ پانا بہت مشکل ہے اس لئے سنت کہتے ہیں بھاؤں شدھارو تو بھاؤں شدھرے گا اپنے بھاؤں کی پہری بنیے اب ہم نے دیکھا کہ میں نے اپنے بھاؤں کی پڑتال کی تو پایا کی منہ میں اسوب بھاؤں جادہ ہے صحیح بول رہا ہوں کی غلط مراج وہی تو آپ ایسا کوئی راستہ بتا دے کہ ہم switch off کر دے اور switch کو on کر دے ایسا system چاہیے دے دوں system کہ ایک بار آپ نے switch off کیا سب بھاؤں رک گیا اور دوسرے switch کو on کیا سب بھاؤں آنے لگا چاہیے ایسا system دیکھو switch کو off کرنے اور on کرنے سے آج آپ کی بتی جلتی ہے بتی بند ہوتی ہے لیکن کیول switch کو on off کرنے سے نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے پہلے connection ٹھیک کرنا پڑتا ہے اگر ہم نے connection ٹھیک نہیں رکھا فیوج اُڑا ہو کہیں default ہو تو کیا switch on کرنے سے آپ کی light جلے گی کیا switch off کرنے سے آپ کی بتی بجھے گی وہ جلی نہیں collection proper نہیں ہے تو کام کیسے چلے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں ابھی آپ کو ہم ایک ایسے switch کی بات آپ سب کو دے رہا ہوں کہ وہ switch on آپ کریے آپ کی اندر سب بھاؤں کا پروہ شروع ہو جائے گا اور جیسے سب بھاؤں کا پروہ ہو گا سب بھاؤں رک جائیں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو اپنا لائن چیک کرنی پڑے گی connection ٹھیک کرنا پڑے گا اگر وہ آپ نے properly کر لیا تو پھر آپ کو لیے زیادہ کچھ کرنی کی جروت نہیں پڑے گی تو لائن ٹھیک کرنے کے لئے کیا کرے لائن ٹھیک کرنے کے لئے کیا کرے اپنے بھاؤں کے پرہری بنے نمبر بن کیا بنے بھاؤں کے پرہری بنے پرہری بنے کا مطلب ہر پل اپنے بھاؤں کو پڑھنے اپنی پرکٹ کرتا ہم بھاؤں کو اس گھڑی میں نہیں پکل پائے لیکن بھاؤں کی شمرتیاں تو رکھتے ہیں شمرتیاں رہتی کی نہیں رہتی کداشت سب بھاؤں کی شمرتی بھلے نہ ہو سب بھاؤں کی شمرتیاں تو ہمیشہ بنی رہتی تو پھر کیا کریں بعد میں پکڑو اس سمیں نہیں پکڑ پاؤں واضح میں پکڑو اور اپنی بھاؤں سدھی کے لئے نت پرتک کریں ایک آن تستل پر بیٹھے بھگوان کی چرنوں میں بیٹھے اور صبح سے سام تک کے اپنے بھاؤں اور بیچاروں کا بیچار کریں انہیں اپنی شمرتیوں میں لائیں دہرائیں بار بار دہرائیں دیکھے کہ میں نے کہاں کہاں گلت بولا گلت سوچا گلت کیا گلت کریا کی گلت بیچار کیا گلت پیرنا دی گلت پرتک کریا کی یہ چیزیں اپنے منمستشک میں لائیں انہیں بار بار دہرائیں اور جہاں جہاں ہم نے گلت کی اس کی اپنے انتر من سے نندہ کرے اپنے من سے نندہ کرے نہیں یہ گلت کیا یہ ریلائیزیشن ہونا چاہیے دو چیزیں اپنے جیون کے اتکرش کے لئے بہت اچھی ہے ایک تو سیلف ریلائیزیشن اور سیلف آپ کے جا کر انتر وشلیشن انیلیسیس سیلف انیلیسیس تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہو انتر وشلیشن کرو اور پہلے اتما شکرتی میں نے یہ گلت کیا منوشی کی ایک بہت بڑی دربلت ہے وہ اپنی برائی کو برائی کے روپ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور جب تک منوشی برائی کو برائی کے روپ میں شویکار نہیں کرے گا برائی کا صدھار نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کئی بار لوگ بہت گصے میں بولتے ہیں اور تیور بہت تیخہ ہوتا ہے جور سے بولتے ہیں وہ ایسے بیکتی سے کہو بھئی گصہ کیوں کر رہا بھئی گصہ تھو نہیں کر رہا یہ تو میری بھاشا ہوتا دربلتہ ہے وہ اس طرح کی دربلتہ وں کا شکار بن کر اسی کا عادی اور ابھیاسی بن جاتا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اسے پکلنے کے لئے روز بیٹھئے اپنے بھاؤں کو کھگا لئے اور جہاں جہاں دربہا اتپن ہوئے اور دربہا کے قرن برے وچار ہو برے بہوار ہو بری کریا ہو برے وچن بولے ہو اس کی انتر من سے نندہ کیجئے من میں پسچا تاپ کا بھاول آئیے کہ میں نے یہ غلط سوچا غلط کیا غلط بچار کیا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے اس کا میرے ہردے میں گہن پسچا تاپ ہے میں گھور نندہ کرتا ہوں اور لیکن اپنے بھاؤں کو نہیں سدھر پاتے کئی لوگوں دعالمی کریاؤں کو کرنے کا بھاؤں بھی الٹا ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو بچانا ہے وستطہ مور ہے ہمارا بھاؤں ہماری بھاؤں نہ سدھرنی چاہیے اسی سے ہم اپنے سنسار کا ادھار کر پائیں گے اس کے اچھا بہوار نہیں کر پاؤں بھاؤں اچھے ہوں گے تو سب سے آپ کا مدھر بہوار ہوگا جیوان اچھا بنے گا آپ ہر پل سانت رہ سکیں گے پرسند رہ سکیں گے سچے عرثوں میں جیوان کا آنند لے سکیں گے تو بھاؤں شدی کے پرتی جاگ رکتا اپنے من میں بنائیے اور روز بھاؤں کے پہری بن کر اپنا پرتی کرمن کیجئے پہلی بات دوسری بات بھاؤں کی شدی کے لئے روز نرمل پراتھنا کیجئے میرے بھاؤں نرمل ہو میرے اندر سدوچار ہو سدبھاؤ ہو سدبھاوار ہو اس طرح کی منگل کامنا منگل پراتھنا یدی ہم نیمیت روپ سے کرتے ہیں تو اس کے سنسکار ہمارے من پر پرگال روپ سے پڑھتے ہیں اور وہا بھاؤں ہمارے جیون کے بدلاؤں کا ایک اچھا کارن بنتا تیسرا ایک شادن ہے اپنے بھاؤں کی شدھی کا وہ ہے نت ست سنگ ست سنگ سے ہم ایک اچھی پریرنا ملتی ہے پریرنا پاکر ہم دھرم کے پرتی آکرسیت ہوتے ست کرم کے پرتی آکرسیت ہوتے ہیں اور وہ آکرسن ہمارے جیون کے بدلاؤں کا آدھار بن جاتا ہے اسے پاکر ہم اپنے بھاؤں میں کافی شدھی لا سکتے ہیں اور چوتھی پرکریہ ہے سوادھائے کی وہ ہم نیمت کرے تو ہم اپنی بھاؤں شدھی بہت اچھی بنا سکتے ہیں اور اس دشا میں اتر آگے بڑھنے کی یوگتہ اور چھمتہ گھٹت کر سکتے ہیں تو یہ چاروں باتیں انترنگ میں گھٹت ہونی چاہیے جس سے ہم اپنی بھاؤں شدی کو بڑھا سکے اور جیون کو آگے بڑھا سکے یہ پریاز ہمارا ہونا چاہیے تو پہلی بات میں نے کی آپ سے بھاؤں کی تو اپنے بھاؤں کو دیکھئے اسوہ بھاؤں سے بچو سوہ بھاؤں کو بڑھاؤں اس کے یہ چار اپائے میں نے آپ کو بتائے گھٹیت کر سکیں گے میرے سمپرک میں ایسے انیک لوگ ہیں جنہوں نے انہی پکریاؤں کو اپنایا ہیں اور آج وہ اپنے جیون میں آمول چول پریورتن محشوس کر رہے ہیں ہم بھی اپنے بھی تربہ سب کچھ گھٹیت کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنی تیاری رکھ پرتی بھاو کیا ایک تو میرا سویم کا بھاو اور ایک سامنے والوں سے پربہ ہو کر کے ہونے والا بھاو اس کو کیا بولیں گے پرتی بھاو جو اوروں سے پربہ ہو کر ہم بھاو ویقت کرتے ہوں پرتی بھاو ہے ابھی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں سن کر کے کیون سن نہیں رہے آپ کے چہرے سے آپ کے اندر کا پرتی بھاو پرکٹ ہو رہا ہے اگر میں بولوں اور آپ بلکل مورتی کی طرح ایسے بیٹھے رہو ٹھوٹ کی بھانتی تو سائد میرا بولنے کا کوئی اتصا نہ ہو کیا سن آؤ یہ سنی نہیں رہا لیکن آپ کا پرتی بھاو مجھے مل رہا ہے اس لئے میں بول رہا ہوں تو یہ پرتی بھاو بھاو کے ساتھ جلا ہے خود کے بھاو کا تو بھاو ہوتا ہے لیکن اوروں کے بھاو ہمارے بھاو سے جب کسی کا پرتی بھاو ملتا ہے تو وہ ہمارے بھاو کو بنا بھی دیتا ہے اور بگاڑ بھی دیتا ہے پرتی بھاو ایک برکار کی پرتی کریا ہے جو ہمیں آگے بھی بڑھاتی ہے اور نیچے بھی گراتی ہے ہم اپنے پرتی بھاو کو دیکھیں میں اپنے بھاو پر انکس رکھوں سامنے والے کے پرتی بھاو سے میں پرتی بھاو تنا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے لیکن ان کے پرتی بھاو کو میں روک دوں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں پر وچن کروں اور تمہیں اچھا لگے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے ہے کیا میں پرتی پرتی اور تمہیں اچھا پرتی ہاتھ میں آرہی ہے میں اپنے بھاو کو سمحل میں اپنی بھردی کو سمحل میں اپنی پرتی کو سمحل میں اپنی کریا کو سمحل یہ میرے ہاتھ میں میں اسے سمحل رہا ہوں لیکن اس کا مجھے صحیح ریشپونس ملے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے آج کل لوگوں کی ایک بہت بڑی شمشہ ہے پروپر ریشپونس کی ہے نا آج جب پروپر ریشپونس نہیں ملتا تو کئی لوگ بڑے بخلا جاتے تیر ملا جاتے یا کئی لوگ ڈپریشن کے سکار بن جاتے ہیں سنت کہتے ہیں یہاں ہمیں بہت گمبیر ہو کر بیچار کرنے کی جرورت ہے سوچنے کی جرورت ہے میں اوروں کے پرتی کبھی گلت پرتیبھاو پرکٹ نہ کروں اور اوروں کے پرتیبھاو پرکٹ نہ ہوں اپنا بھاو نہ بگالوں یہ دو جگہ مجھے شاہدہ نہیں رکھنی کوئی میرے پرتی گلت پرتیبھاو رکھتا ہے تو اس کے ادھر دور سے کوئی میرے پرتی اگر گلت پرتیبھاو رکھتا ہے تو اس سے میں پربھاویت نہ ہوں پہلی بات اور دوسری بات کوئی میرے پرتیگلت پرتیبھاو کرتا ہے تو میں اس کے پرتیگلت بھاو نہ رکھوں اپنے بھاو کو نہ بگالوں یہ آپ کر سکتے ہیں بولیے آپ نے کسی سے ہس کر کوئی بات کی اور سامنے والے نے تیڑھا جباب دے دیا آپ کی کیا پرتیگریہ ہوتی آپ کی بھاوستھیتی کیا رتی تیڑھے ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں کیوں ایسا کیوں ابھی تک میں بہت سہج تھا سامنے والے کے ایک واقع نے مجھے تیڑھا بنا دیا میں اپنی سہجتہ کو کیوں کھوں اس کے پرتیبھاو سے میں اپنے بھاو کو کیوں بگالوں وہی میری شادھنا ہونی چاہیے اور یہی میری اپلبدی بھی کہ جب کبھی ایسا کوئی پرشنگ آئے کوئی کچھ اس طرح کی باتیں بول بھی دے تو میں اس سے پربھاویت نہ ہوں اور اپنے آپ کو موڑ لو آگے نکل جاؤں یہ پریاس کرو ٹھیک ہے ہنس کر کے میں نے بولا سامنے والے نے تیڑھا جباب دیا تو میں بتاؤں کیا پرتیبھاو پر کٹ کرو تاکہ اس کا تیڑھاپن کچھ کم ہو اگر تم نے میٹھی مشکان کی تیخی پرتیقریہ ملنے پر اپنی میٹھاس کو کھویا تو تم نے بہت کچھ کھو دیا قائدہ یہ ہونا چاہیے کہ کہیں کلوہت ہو تو اس میں مشری گھولو تاکہ وہ کلوہت اور کم ہو اور جیون میں سرستہ ہے یہ بتاؤ کلوی دوائی کھانی ہوتی تو کیا کرتے آپ لوگ چاسنی ملاتے ہو میٹھا ملاتے ہو اور جتنی کلوی اتنا میٹھاس ہے نا پھر اس کلوہت کے چھنوں میں اپنی میٹھاس کو کھونا کہا کی سمجھداری ہے وہ تو کلوہت کو اور بڑھائے گا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا پرتی بھاؤ کبھی غلط نہ ہو ہر کسی کو ہم ٹھیک طریقے سے رسپانس دیں جتے بھی بڑی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں مہان لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے سے چھوٹے وقتی کو ٹھیک رسپانس دیتے ہیں غلط طریقے سے نہیں لیکن جو تھوڑے اتھلے بیچار دھارہ کے ہوتے ہیں وہ اپنی اہمنتہ سے بھرے ہوتے ہیں اوروں کو اپنے آگے کچھ گنتے ہی نہیں کبھی اچھا رسپانس نہیں کرتے ان کا اچھا پرتی بھاؤ نہیں ہوتا اور اوروں کے پرتی بھاؤ سے اپنے پرتی بھاؤ پل میں بگاڑ لیتے ہیں وہ بادت ہو جاتے ہیں ہمیں یہاں بہت سجکتا اور شاودھانی سے چلنا چاہیے دیکھ بیچار کر کے بات کرنا چاہیے تو بھاؤ کے ساتھ پرتی بھاؤ کا خیال یدی ہمارے من میں ہیں تو تیہ مان کر کے چلنا وہ ہمارے جیون کو ایک نئی دشا دے گا ایک نئی اچھائی ہوگا ملے گی تو یہ پرتی بھاؤ اچھا ہو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے اور جب کبھی ہم برا پرتی بھاؤ پرکٹ کرے تو اپنے من اپنی نندہ کرے اس کے پرتی پر چاہتاب کرے اس کا سودھان کرے اس کی پنرہ ورتی نہ کرنے کا سنکلپ کرے جیون آگے بڑھے گا تیسری بات اہم بھاؤ کیا ہے اہم بھاؤ سب سے خطرنا منس کو رولانے والا ہے نا اہم بھاؤ مطلب مان بھاؤ ہے جہاں اپنے آپ کی سریشتہ کی انبھوتی کرنے کا بھاؤ آتا ہے ابھی وقتی کرنے کا بھاؤ آتا ہے وہاں اہم بھاؤ پر اپتا ہے میں ہی سہی میں ہی اچھا میں ہی سریشتہ میں ہی سب کچھ یہ بھاؤ اہم بھاؤ ہے جو منش کو اندر سے رولاتا ہے لیکن پھر بھی منش چوبیس گھنٹے اسی اہم بھاؤ کی پشتی میں لگا رہتا ہے اسے اس کے علاوہ اور کچھ سوچتا نہیں اس کے علاوہ اور کچھ سہاتا نہیں سنت کہتے ہیں نہیں دھیرے 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 اپنے اہم بھاؤ کو گلاو اور اہو بھاؤ کو بڑھاؤ اہم بھاؤ کو گلاو اہو بھاؤ کو بڑھاؤ دھرم کا اثار یہی ہے ہمارے سارے پرسارت کا پریوجن یہی ہے اپنے اہم گاہ بھاؤ کو اتر اتر گلانا اور جتنا جتنا ہم بھاؤ کو ہم گلائیں گے اتنا اتنا ہمارا اہو بھاؤ بڑھے گا اور اُلٹ کر کے چلے تو جیسے جیسے اہو بھاؤ بڑھے گا اہم بھاؤ ویسے ویسے گھٹے گا مند سے پوچھو کیا آدشاہ ہے کبھی کبھی آپ نے انبھو کیا ہوگا خوب اہو بھاؤ سے آپ کو اچھا کرم کر رہے ہیں بھگوان کی پوجہ کر رہے ہیں بھگوان کی بھکتی کر رہے ہیں لولین ہو کر کے بھگوان کی بھکتی کر رہے ہیں اہو بھاؤ میں ہیں ابھی ڈوبے ہوئے لیکن وہی پر آپ کو کشی نے آواز دی اور آپ کو تھوڑا کم تر آنکھ کر پکارا کیا آنبھا ہوگا بولو میں ایک استان پر تھا کاریکم چل رہا تھا بڑا کاریکم تھا سماج کے ایک بھڑے بھکتی تھے وہ تھوڑا بھی لمب سے آئے کاریکم کا سب کچھ سنیوجت سنشت ہو چکا تھا جو سنیوجت تھے وہ منچ میں اپنی بات کر رہے تھے سنچالن کر رہے تھے جن لوگوں کی اس دن بھاگی داری تھے ان سب کا نام انکیت ہو چکا تھا اس مد ہے وہ مہانبھاو آئے ان کی پرچی آئی ان نے اپنے ہاتھ سے لکھی پرچی بھیجی اس میں ان کے سارے ڈیڈنگ نیسن لکھے ہوئے تھے کم سے کم بارہ چودہ تو اپادیاں تھی تھی وہ اپادیاں ان کے جیون میں تھی وہ ساری اپادیاں لکھ کر کے بھیجے کہ مجھے آمنترت کیا جائے صحیح ہو جک نے مجھے دکھایا کیونکہ پروگرام ٹائٹ تھا تو میں نے کہہ رکھا تھا بینہ پوچھے کچھ جوڑنا مت چین پولنگ ہونے سے کارکم بگڑ جاتا ہے ان نے مجھے پرچی دکھائی ہم بلے پورا نام بولو گے تو ابھی ٹائم لگے گا ہم نے بولا سیدھا سیدھا ان کو نام پکارو اور سیفل کے لیے آمنترت کرلو دیکھئے کیا ہوتا ہے من کی دشا میں آپ سے بتا رہا ہوں صحیح ہو جک نے سامنے والے کا نام بولایا اور کہا شریفل چڑھا لو اس آدمی کا تو ایسا ہار ہوا مانو کسی نے گھڑو پانی ڈال دیا چیرے کا رنگ بدل گیا اندر سے تم تمہا اٹھا اٹھے نہیں تین دفعے نام بولا وہ اٹھے ہی نہیں کیونکہ اس سے پہلے ان سے کم تروں کو بلایا جا چکا تھا وہ آئے بلنب سے تھے ان کو کہیں اپنی طرف سے اپمانت کرنے کا منوبھاو کسی کا نہیں تھا لیکن مانی ویکتی کی ایک پہچان ہوتی ہے وہ پل میں اپنے آپ کو اپمانت محسوس کرنے لگتا ہے اسے ایسا لگا کہ جیسے میرا اپمان کر دیا گیا ہے تیسری بار جب لوگوں نے ان سے بولا کہ بھئی یا سریفل لے کر کے جاؤ تو وہ بڑے مرے مرے بھاوشے آیا سریفل چلایا اور بیٹھ گیا ٹھیک ہے کاہرکم ہو گیا کاہرکم ختم ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں تھا اور باہر وہ سنیوجہ کو جھاڑا رہا تھا تم مجھے پہچانتے نہیں ہوں میں کون ہوں کیسے تم نے بولا لیا ابھی تمہاری عوقات دکھا دوں گا پتہ نہیں کیا کیا بولے سیوک سے اسی سمیں میں لگوزنگا کے لئے جا رہا تھا اور جیسے ان نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں میں نے کہا یہ بھلے نہ پہچانتے ہو پر آج میں تو پہچان گیا یہ بھلے نہیں پہچانتے ہو پر آج میں تو پہچان گیا وہ ایک دم جھپا مراج یہ کیا بات یہاں تک پہنچ گئے پھر میں نے اس بیکتی کو اکیلے بھلایا چھوڑا نہیں ہم نے آپریشن تو پورا کرنا ہوگا ان کو بھلایا ہم نے دیکھو بڑپن ملتا ہے پایا نہیں جاتا بڑپن دکھانے کی چیز نہیں ہے بڑپن تو جینے کی چیز ہے آپ نے ایک چھوٹی سی بات کو لے کر اپنے من میں اتنی ملینتہ بھر لی آپ اس دھرم شبہ میں دھرم دھارن کرنے کے لئے آئے تھے یا نیتا گری کرنے کے لئے آئے تھے کس لئے آئے تھے آپ کا مقصد کیا تھا اور اگر یہ چار نام لے بھی لیتے چار شبد آپ کے لئے بول بھی لیتے تو آپ کے لئے کیا بڑھ جاتا ساری دنیا تمہاری یوگتہ اور چھمتہ کو جانتے تھے ڈائنیمک پرسنلٹی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں چھمتہ وان بیکتی تھے پربھاؤ شالی بیکتی تھا لیکن میں نے کہا کہ اتنی یہ منتہ تمہیں کہاں لے جائے گی اسے دیکھ کر کے تو تمہاری چھوی بنینی بگڑی ہے بلکہ اور بھی لوگ تھے اس سمیں ہمارے سماج کے اسوک جی پاتنی شریخے بیکتی تھے جو سامنے ایک دم عام آدمی کی بھاتی بیٹھے ہوئے تھے ہم بلے دیکھو ایک بیکتی تو ان کا اور ایک بیکتی تو تمہارا ہے دونوں کے بیکتی تو اگر دیکھے تو تم حقیقت میں دیکھے تو ان کے آگے کہیں نہیں لگتے ہیں پر ان کی ونمرتہ دیکھو اور اپنی اکر دیکھو اور سوچ لو میں کہاں ہوں کہاں ہم کسی پردکیہ کر رہے ہیں میں نے ان کو اندر سے جھگجورہ سمجھایا انہیں لگا کہ مراج میں گلت ہوں اس وقتی کی دشاہ اس دن سے بدلی ہم نے بلے سوچ بدلو سماج کا قائل کرنے والے من کے من میں سرے کی بھاونہ ہوتی ہے میں بھی اس میں سامت ہوں لیکن اس طرح کا بہوار کرنا کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں چھپ دو ہو بیٹھنا ایک اچھے منشی کی پہچان نہیں ہے یہ تو ایک وقتی کی بات ہے کہیں دیکھو اپنے بھی ترجہ کر اس وقتی کا کوئی سنسکرن میرے اندر تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اتنے روپ میں نہیں ہو لیکن کسی نہ کسی روپ میں ہوگا اور یدی ہے تو مجھے اسے آج ہی ٹھیک کر دینا ہے آج ہی اسے ٹھیک کر دینا ہے کیوں کیونکہ یہ میرے پتن کا قارن ہے دھرم کی شرن میں آنے کے بعد بھی مجھ سے وہ ادھرم کرا لیتا ہے مجھے پاپی بنا دیتا ہے مجھے دکھی اور اشانت بنا دیتا ہے میرے چت کو وگر اور ویچین کر دیتا ہے ایسی پروتی سے اپنے آپ کو بچائیے یہ اہم بھاو ہے بڑا مشکل ہے آج آپ کے سممندوں میں کھٹاس کی جڑ کیا ہے کیا ہے ہے نا آپ کے لیے ایک شبد ہے آج کل تو ایگو پروبلم ہے نا جہاں ایگو وہاں پروبلم ہی پروبلم ہے ایگو ہی پروبلم ہے اور ایگو کو گو کر دیا تو کوئی پروبلم نہیں وہیں کہ وہیں ساری پروبلم ختم ساری شمشہ حل پھر کوئی پروبلم جیسی بات نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروبلم کو شماپت کریں اس پروبلم سے مقت ہونے کی کوشش کریں اس پروبلم سے مقت ہونے کی کوشش کریں جب ہم پروبلم سے مقت ہوں گے اسے دور کریں گے تو ہمارے جیون کی اشانتی دور ہوگی ہمارے من میں سانتی اور سدھاونا پرکٹ ہوگی ہم اتر اتر اپنے جیون کو آگے بڑھانے میں شمرت ہو سکیں گے ایسا پریاش ہمارا ہونا چاہیے کوشش کیجئے میرا اہم بھاؤ نہ پلے اہم بھاؤ کو کم سے کم کروں اہم بھاؤ کو پلنے نہ دوں یہ کوشش کریں اور میں آپ سے کہتا ہوں ساری دنیا میں اپنے اہم کو آپ نشٹ نہ کر سکو تو کم سے کم دھرمستان میں تو اپنے اہم بھاؤ کو چھوڑ کر آو ہمارے یہاں ایسا ورنن آتا ہے کہ راج پرس بھی جب سادو سنتوں اور دھرمستانوں میں آتے تھے تو اپنا راج چن اتار کر کے جاتے تھے یہ کیا بے وستہ تھی ہماری سنسکتی کی راج چن اتار کر کے جاتے تھے کیوں وہاں راجہ نہیں ہے راجہ دنیا کے لئے ہیں یہاں تو ہمیں ایک بھکت ہیں یہاں تو ہمیں ایک سردھلو ہیں یہاں تو ہم سیوک ہیں اپنے من کو بناو کہ میں دھرمت چھتر میں جاؤں گا اپنے اہمکار کو ایک طرف رکھ کر جاؤں گا دھرم سبا میں گیا ہوں اگر پیچھے بھی بیٹھنے کی ستھی میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا جہاں وہاں بیٹھ جاؤں گا مجھے مہت تو ملے تو ٹھیک مہت تو نہ ملے تو ٹھیک کیونکہ میں مہت تو پانے کیلئے وہاں نہیں گیا ہوں اپنی مہت پا کانکشا کو مٹانے کیلئے گیا ہوں میرا درشتی کون یہ ہونا چاہیے دھرمت چھتر میں میں اپنے اہم بھاو کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا یہ تو ہم سنشت کر سکتے ہیں وہاں آگے نہیں آنے دوں گا کئی لوگ اس میں بھی یہ کرنے لگتے ہیں ہور جیسی بات آتی ہے پرتش پردھا جیسی بات آتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے دوسری بات اہم بھاو اپنے سجنوں کے بیچ نہیں بڑھنے دوں گا اپنے بھائی بندو کے ساتھ پریوار کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اہم بھاو کو آلے نہ آنے دوں گا یعنی اتنا ہم کر لے تو جیون دھن ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے انہی دو جگہ میں آپ کا اہم سب سے زیادہ آلے آتا ہے دھرم چھیتر میں بھی لوگ بڑے ایگویسٹ ہوتے ہیں وہ نقشان دے ہیں اور گھر پریوار میں بھی اہمکار بہت آلے آتا ہے اور کبھی کبھی تو اہمکار کی ایسی حاشات پر دشا ہو جاتی کی کیا کہوں پتی پتنی میں ایک بار کسی بات کو لے کر ٹھن گئی اور ٹھننے کے بعد کیا ہوا دونوں کے بیچ پہلے بیواز ہوا اور بعد میں موند دونوں میں باتچیت بند باتچیت بند ہوتے ہی ایسی ہوتا ہے دونوں کسی سے کم نہیں تھے دونوں ایگویسٹ تھے اب کوئی آگے بلنے کے لیے راجی نہیں اب ایک روز پتی کو گھر سے باہر جانے کا کام آیا اب پتنی کے بینا صبح جلدی اٹھا نہیں جا سکتا ہے پانچ بجے سبیرے ٹرین پکڑنی ہے بھائی صاحب اٹھتے ہیں سات بجے اور اس سمیں موبائل الارمی کی فیسلیٹیز تھی نہیں اب کیا کرے پتنی جلدی اٹھتی ہے اور پتنی کو بولے بینا پتنی جگائے گی نہیں اور پتنی سے بولیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے پتنی سے بولے کیسے مڑی مشکل یہ اہم بھاو ہے تو اس نے دماغ لگایا ایک پرچی میں لکھا صبح پانچ بجے ٹرین پکڑنی ہے کرپیا چار بجے اٹھا دینا اور پرچی پتنی کے تکیے کے پاس رکھ دیں صبح ہوئی بھائی صاحب نے گھڑی دیکھا تو سات بج گئے اب لگا بڑھ بڑھ آنے اور چلانے حد ہو گئی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کرا پائے کتنی ارجینٹ میٹنگ تھی کتنا بڑا نقصان ہو گیا اور جب بڑا بڑا گصہ آیا گصے میں تکیہ اٹھا کے ادھر سو دھر پھیکا تو اس کے تکیہ کی نیچے ایک پرچی لکھی تھی اس کے تکیہ کی نیچے ایک پرچی رکھی تھی اس پر لکھا تھا چار بج گئے ہیں کرپیا کر اڑ جائے یہ روچ کا تماشا ہے تمہارا ہے نا اسے ہی روکنا ہے اگر تھوڑی سہستہ سے مو سے بول دیتا تو کیا ہو جاتا لیکن ہم کیسے یہی ہے نا بس اس کو ہٹانا ہے اور جیسے ہی ہے ہم بھا ہٹیں گا ہو بھا آ جائے گا دو ویکٹی کے بیچ اگر کسی کارنس سے منو مالینہ ہوتا ہے خاص کر اس میں اگو کا بشہ رہتا ہے اور جب ہم اس چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں طورت ملتے ہیں میل ملاب کرتے ہیں ہماری بھاودھارہ کسی ہوتی ہے پہلے دیکھ کر مو چھڑاتے تھے اب دیکھتے ہی مسکان بکھیرتے ہیں انتر آتا ہے جسے دیکھ کر مو چھڑاتے اسی کو دیکھ کر مسکان بکھیرتے ہیں یہ مسکان کہاں سے آئی چاہے جس کے آگے مسکان آتے ہیں کیوں آئی من میں پرشنتہ ہے من میں اہو بھاو ہے تو ہمارے اندر مسکان ہیں اور وہ اہو بھاو تب ہی پرکٹ ہوگا جب میرے من کا اہم گھاو وگلت ہوگا تو اہم بھاو کا بھاو کرے اہو بھاو کو ہم بڑھائیں دھرمشی کا نام ہے اور بتائیں ہماری جتنی دھرمکریائیں ہیں وہ سب اہو بھاو کی بھاو کی بھدھی ہے اور اہو بھاو کی بھاو کی بھدھی کا نام ہی پننے کا بند ہے آپ نے کتنا پننے باندھا مجھے نہیں معلوم آپ نے کتنا پاپ گلائیا مجھے نہیں معلوم آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا معلوم ہے کیا اپنے جیون میں پننے کے کائر تو بہت کیوں ہوں گے کیے کی نہیں کیے یہ بتا دو مہراج کیے نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہو کی نہیں کر رہے ہیں یہ بتا کر رہے ہیں تو تمہارا پونہ بندھ رہا ہے پاپ جھڑ رہا ہے اس کا پتہ ہے کبھی حساب لگایا میرا پونہ کتنا بندھا میرا پاپ کتنا جھڑا اس کا حساب تم نے کبھی نہیں لگایا ہوگا پر میں تمہیں ایک کسوٹی دیتا ہوں جتنا اہم بھاو گلے سمجھ لینا میرا اتنا پاپ جھڑا اور جتنا اہو بھاو بڑھے سمجھ لینا میں نے اتنا پونہ پاندھا اپنے اس اہم بھاو کو گلاؤ چھوٹے چھوٹی باتوں میں بڑھوں کی بات تو جان لی دیجئے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے گوئشت ہوتے ہیں ماں مندر سے آئی دس بچ گئے تھے بچے نے ماں کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا چھوٹا سا بچہ تھا تین سال کا بچہ ماں کو دیکھتے ہی رونے لگا ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے تو رو کیوں لیا رو کیوں رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے گر گیا تھا گر گیا تھا کب گرہ تھا بلے آٹھ بجے تو ابھی کیوں رو رہا ہے بلے اس سمیں کوئی نہیں تھا اس سمیں کوئی نہیں تھا اکیلے میں بچے اگر گرے تو کبھی نہیں روے گا اور کوئی دیکھ لے تو یہ یہ سنسکار میں ہے اور اس سنسکار کا جب ہم سنسودھن کرتے ہیں تب ہمارے جیون کا ادھار ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی اہو بھاؤ کو بڑھانے کی کوشش کریں تو بھاؤ پرتی بھاؤ اہم بھاؤ اور اہو بھاؤ ہم بھاؤ کو ٹھیک رکھیں پرتی بھاؤ بھی اچھا رکھیں اوروں کے لئے کبھی گلت پرتی بھاؤ پرکٹ نہ کریں اہم بھاؤ شے مکتی پائیں اہو بھاؤ کی بھردھی کریں تو آنند ہی آنند ہے یہ چھیتر ہے جہاں آتے ہی اہو بھاؤ بڑھتا ہے جیسے ہی ہم جن سمپرک سے دور ہوتے ہیں سارے کولا حل سے مکت ہوتے ہیں ایک الگ پرکار کی انبھوتی ہوتی ہے آپ لوگ بھی چھیتر پر آئے ہو تو کیول بھگوان کے آگے سر جھکا کر مت جاؤ کچھ لے کر کے جاؤ کیا لے کر کے جاؤ پریڑنا لے کر کے جاؤ شنکلپ لے کر کے جاؤ بھاؤنا لے کر کے جاؤ جو تمہارے جیون کو نرمر بنا سکے پویتر بنا سکے وشد بنا سکے اور نئے شنکلپ سے بھر سکے اپنے جیون کو اگر ہم ایسے بدلیں گے تو نشیطہ آج سدھور کوٹ میں آئے ہیں کل سدھوں کی کوٹ میں پہنچنے کی یوگتہ اپنے بھی ترمکشت ہوگی اور اپنے جیون کا کلیان کر سکیں گے سمیں آپ سب کا ہو رہا ہے بولیے پرم پوج آچاری گروہ سری بدیا ساگر جی مہراج موسیقی موسیقی